اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مکمل سوٹ کٹنگ کا طریقہ بتاؤں گا ناپ ہمارے پاس 45 انجھ کی میز کی لیندھ ہے 18-13-21 بازو 34-34-21 کمر گیرہ 45 انجھ بین ہے 45 انجھ سوری کالورا ہم لگائیں گے 45 انجھ شلوار کی لیندھ ہے 8 انجھ پانچہ ہے تو ناپ بتا دیا ہے میں نے آپ کو اس کے بعد آپ نے کپڑے کا گیرہ چیک کر لینا ہے الٹی سیدھی سائٹ کپڑے کی چیک کرنی ہے الٹی سائٹ پر نشان لگانا ہے تو یہ گیرہ اس کپڑے کا زیادہ ہے اس لیے یہ سنگل لمبائی میں ہم اس کو اتاریں گے 49 ہمارے پاس لمبائی ہے 43 انجھ پہ 43 پہ ہم نے نشان لگانا ہے 43 پہ نشان لگانے کے بعد لائن جو ہے آپ نے بالکل سیدھی کر لینی ہے لائن سیدھی کرنے کے بعد ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے بالکل آسان طریقہ ہے اس میں کچھ بھی مشکل کام نہیں ہے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو شوق پیدا کرنا پڑے گا اگر آپ نیو ہیں تو کوشش کریں آپ دو تین دفعہ ویڈیوز کو دیکھیں آپ کو کم ملسم ہو جا جائے گی کناری کی آپ نے کٹنگ کرنی ہے کناری کی کٹنگ کرنے کے بعد گیرے کا نشان لگانا ہے گیرہ ہمارے پاس ساڑھے اکیس انجھ ہے تو 23 انجھ پہ ہم نے نشان لگانا ہے ڈیڑھ انچ ایکسٹرا ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے لمبائی کا نشان جو ہے یہ آپ کے سامنے میں نے لگا لیا ہے تو نشان یہ ہم نے جو ہے گیرے کا لگایا تھا سیدھی لائن لگانی ہے اس کے بعد اس طریقے سے نشان جو ہے آپ نے چیک کر لینے ہے تو نشان چیک کرنے کے بعد خرچے کا یہ پیس جو بچا ہے یہ خرچے میں کام آئے گا تو الٹی سائٹ پہ اس طریقے سے آپ نے کپڑے کو اڈجاز کرنا ہے فرانٹ اور بیک ہے کمیز کا دونوں کو آپ نے الٹی سائٹ پہ کر کے سائٹ پہ کر دینا ہے اس کے بعد جو ہے ہم نے شلوار کی لمبائی ہمارے پاس جو ہے ساڑھے اٹھتیس تو یہاں پہ ساڑھے تین اچ ایک سٹرا ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے بیالی سینج پہ ہم نے نشان لگایا ہے تو ڈبل لمبائی اتاریں گے اس سے آسانی سے ہمارا خرچہ بھی نکل آئے گا بازو بھی ہم آسانی سے نکال سکتے ہیں اور جو ہے یہاں پہ شلوار بھی ہماری آسانی سے نکل آئے گی تو اس پیس کی آپ نے اس طریقے سے کٹنگ آ لینی ہے تو کٹنگ کرنے کے بعد پہ اندر والی سائٹ پہ ہم نشان لگاتے ہیں باہر والی سائٹ کپڑے کی سیدھی ہے یہ دونوں پیس دونوں کناریاں جو ہیں آپ نے ان کو آپس میں ملا لینا ہے تو ایک سائٹ سے آپ نے ملانا ہے اس کو ڈبل کرنا ہے ڈبل کرنے کے بعد آپ نے ٹیبل پہ اس کو بچھا لینا ہے یہ دیکھ لیں بہت آسان طریقہ ہے ڈبل آپ اس طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں تو ڈبل کرنے کے بعد ٹیبل پہ بچھا لیا ہے میں نے اب اس کی کناری کی کٹنگ سب سے پہلے آپ نے کر لینی ہے تو کناری کی کٹنگ کرنے کے بعد گیرہ جتنا بھی آپ نے شلوار کا رکھنا ہے آپ نے اتنا نشان لگانا ہے 38 سینج پہ میں نشان لگا لیتا ہوں تو آپ جو ہے جتنا آپ نے گیرہ رکھنا ہے باڑی کے حساب سے آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد سیدھی لائن آپ نے لگانی ہے سیدھی لائن لگانے کے بعد اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ آپ دیکھ لیں سیدھی لائن اس لئے لگا رہے ہیں تاکہ بلکل سیدھی کٹنگ ہو آپ کی اور بغیر جو ہے بغیر نشان کے کوشش کریں آپ کٹنگ نہ کریں اگر آپ نیو ہیں تو بلکل جو ہے آپ کو سکیل آپ کے پاس ہونا چاہیے جب تک آپ کے پاس کمپلیٹ نہیں ہوں گے تو آپ جو ہے کام آسانی سے نہیں کر سکیں گے نہیں سیکھ سکیں گے تو کپڑے کو ڈبل اس طرح سے ہم نے بچھا لیا ہے ساڑھے ٹھتی چلوار ہے اکتالیس انچ پہ ہم نے ساڑھے اکتالیس انچ ساڑھے اکتالیس انچ پہ ہم نے نشان لگانا ہے یہ نشان لگانے کے بعد لائن جو ہے آپ نے سیدھی کار لینی ہے آدھی انچ میں نے ایکسٹرا اس کی کٹنگ کی تھی بیالیس انچ تو یہ اوپر والا نشان اس لئے ہم لگاتے ہیں ٹھارہ انچ آسان رکھیں گے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اس کے بعد پانچہ ہمارے پاس جو ہے آٹھ انچ ہے تو ساڑھے آٹھ ساڑھے آٹھ نو انچ پہ آپ نے نشان لگانا ہے ہم ایک انچ ایکسٹرا رکھتے ہیں آپ اپنی مرضی سے یادی انچ پی رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں شیپ نہیں ہے اس طرح سے تو اوپر والا نشان میں آپ کو بتا رہا تھا اس لئے لگاتے ہیں اگر اس پہ ہم جو اس کی کٹنگ کریں گے تو نیفہ جب ہم اس کا بنائیں گے تو کسی قسم کی کوئی بھی سلوٹ نہیں آئے گی بیلکل آسانی سے جو ہے ہمارا نیفہ تیار ہوگا تو پانچے کی کٹنگ اس طریقے سے کار لینی ہے کٹنگ کرنے کے بعد اوپر والی سائٹ پہ ہم کٹنگ کر لیتے ہیں تو اس کٹنگ کا میں آپ کو بتا رہا تھا یہ نشان آدھی ہیں جیکسٹرا ہم نے کٹنگ کی ہے اسی لئے نشان لگایا ہے تاکہ نیفہ جو ہے ہمارا بیلکل نفاسوت کے ساتھ سپائی کے ساتھ تیار ہو اب ہم نے بازو پہ اور فرانٹ اور کمیز کا بیگ جو ہے اس پر اس تری اچھے طریقے سے لگانی ہے تو اور اس تری لگانے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے اس تری ہم نے لگا لی ہے تو نشان جو ہے آپ نے ایک سیدھی لائن لگا لینی ہے اس طریقے سے اوپر والی سائٹ پہ ہمیشہ جو ہے آپ سیدھی لائن لگائیں اس کے بعد کٹنگ کریں تو سوا دو انچ پہ حالے کا نشان آپ کا آئے گا یہ آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے میں لگا دیتا ہوں ساڑھے چودہ انچ کالر ہے پونے دو انچ ایک ستر کم جو ہے دو سے آپ اوپر والا نشان لگا سکتے ہیں دو انچ پہ بھی لگا سکتے ہیں تو اس میں اتنا ایشو نہیں آئے گا تیرہ ہمارے پاس اٹھارہ انچ ہے نو انچ پہ ہم نے نشان لگانا ہے اس کے بعد جو ہے ساڑھے آٹھ سوا آٹھ پہ یہ آپ نشان لگا سکتے ہیں اور جتنا آپ نے حالے کا نشان لگایا ہے اتنا کمیز ڈاؤن کا نشان آپ نے لگانا ہے گہرہ کمیز کا ساڑھے ایکیس ہے پونے یارہ انچ پہ نشان آئے گا ہمارا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے میں نشان لگا دیتا ہوں تو جتنا آپ کا گہرہ ہوگا اس کا ہافہ آپ نے نکال لینا ہے تیرے کا اور گہرے کا اور سیدھی لائن جو ہے آپ کے سامنے میں لگا رہا ہوں اس طرح سے آپ نے لگا لینی ہے نشان ہمارے جو ہے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد جو ہے آرم ہول آپ نے جتنا بھی رکھنا ہے وہ چیک کر لینا ہے کہاں پہ یہ اڈجیس ہوگا پونے داس انچ ہم نے جو ہے رکھنا ہے تو کرب کی مدد سے نشان میں لگا لیتا ہوں آپ نے ہاتھوں کی مدد سے بھی جو ہے آپ لگا سکتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں دس پونے داس انبارے پاس آرم ہول آ چکا ہے اب ہم نے چار انچ پہ نشان لگانا ہے پاکٹ کا اس کے بعد جارہ انچ پہ اس کے بعد پندرہ انچ اور یہ نشان آپ کا جو ہے یہ جارہ انچ پہ آئے گا یہ آپ دیکھ لیں گیرے کا دو ستون ہم زیادہ رکھیں گے اس کے بعد ساڑھی جارہ انچ پہ دو نشان نیچے والے آپ نے لگانے ہیں اس کے بعد ہم نے لمبائی کا نشان لگانا ہے لمبائی جو ہے ساڑھے انتالیس ہے تو ساڑھے اکتالیس انچ پہ ہم نے نشان لگا لیا ہے لائن سیدھی آپ نکال لینی ہے لائن ہمیشہ آپ نے لگانی ہے سکیل آپ کو لازمی چاہیے جب بھی آپ کٹنگ سیکھنا چاہیں کٹنگ کرنا چاہیں سکیل آپ کے پاس ہونے چاہیے تو شیپ اس طریقے سے اوپر والے جو نشان ہم نے پاکٹ کے لگائے ہیں وہاں تک آپ نے دینی ہے اور بیک سائیڈ پہ ہم اس طریقے سے سیدھی لائن لگائیں گے تو نشان جو ہے آپ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کی مکمل کٹنگ کرنی ہے یہ آپ دیکھ لیں اب ہم جو ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں پٹی کا نشان جو ہے بارہ انچ پہ لگانا ہے یہ رہ گیا تو نشان جو ہے آپ کے تقریباً ہو چکے ہیں اس کو تھوڑا سا میں اٹجاز کرتا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کرتے ہیں اور کٹنگ بلکل آرام سے کرنی ہے آپ نے جتنے بھی نشان لگائے ہیں سیم انہی نشان پہ آپ نے ان کی کٹنگ کرنی ہے اسی سوٹ کی تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے لائک کومنٹس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے اور اوپر کی سائیڈ پہ جو نشان ہے یہ آپ دیکھ لیں ڈیڈ اینج پہ اور ڈیڈ اینج ایک سوٹو روپے میں نے لگایا ہے اس کے بعد لائن آپ نے سیدھی لگا لینی ہے سیدھی لائن لگانے کے بعد اس کی اوپر والے پیس کی آپ پہلے بھی کٹنگ کر سکتے ہیں بعد میں بھی کٹنگ کر سکتے ہیں تو تیرہ جو ہے ہمارے پاس سٹھارہ ہے ساڑھے نو اینج پہ یہ والا نشان آپ کا آئے گا تو نشان لگانے کے بعد آپ نے بیک کی کٹنگ کرنی ہے تو ویڈیو اگر اچھی لگے لائک کومنٹس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کی مزید نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں تو لائک کومنٹس میں کنجوسی بلکل بھی نہ کیا کریں اس کے بعد یہ آپ نے کٹ لگانے ہیں کٹ یہ آپ کے سامنے میں نے لگائے ہیں اور آدھی اینج جو ہے اپر کی سائیڈ پہ فرانٹ کو اٹھانا ہے اور جو ہے نیچے سے ہم نے کٹنگ کرنی ہے دامن کی گیرہ بھی کہہ سکتے ہیں دامن بھی کہتے ہیں تو یہ آپ کی جو ہے نیچے سے کٹنگ ہو چکی ہے آدھی اینج ایکسٹرا جو ہے فرانٹ کی ہمیشہ کٹنگ ہوتی ہے اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے تو کمیز کی کٹنگ آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے میں اب آپ کو بتاتا ہوں بازو کی کٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے بلکل جو ہے آسان طریقہ ہے اس میں مشکل کام کچھ بھی نہیں ایک دفعہ آپ سیکھ جائیں گے روزانہ کا ایک ہی کام ہوتا ہے اس میں صرف لمبائی زیادہ بعض اوقات ہوتی ہے گیرہ زیادہ ہوتا ہے روزانہ کا کام ایک ہی جیسا ہوتا ہے اس میں مشکل کام کچھ بھی نہیں صرف آپ نے اس چیز کو سمجھ لینا ہے کپڑے کو ڈبل کرنا ہے بازو والے پیس کو یہ آپ دیکھ لیں اس طریقے سے فول کریں گے اس طریقے لگا لینی ہے اس کے بعد بھی آپ نے اس طریقے لگانے کے بعد نشان لگانا ہے جتنا آپ نے آہر مہور رکھا تھا داس انچ پہ ہم نے نشان لگایا ہے ٹکا ہم نے اس طریقے سے لگانا ہے اور یہ شیپ آپ کے سامنے میں دیتا ہوں تاکہ آپ دوستوں کو کلیر ہو سکے بلکل جو ہے جو شیپ ہم نے دیئے اسی پہ اس کی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اب ہم نے داس انچ پہ دوبارہ سے نشان لگا لینا ہے اور بیک پہ شیپ دیتا ہوں میں آپ کے سامنے اور اس کی کٹنگ بلکل جو نشان ہم نے لگایا ہے اسی پہ کریں گے تو بازو جو ہے ہمارے پاس ساڑھے اکیس ہے ساڑھے اکیس انچ پہ ہم نے نشان لگانا ہے ڈائی انچ کا کپ لگے گا اور یہ تیار جو ہے یہ ساڑھے بائیس ہوگا کف جو ہے ہم نے ساڑھے آٹ لگانا ہے اس لیے ساڑھے پانچ ساڑھے پانچ انچ پہ ہم نشان لگائیں گے تھوڑا اس کو ہم نے فٹنگ پہ بنانا ہے شیپ ہٹی اگر آپ کے پاس ہے تو یہ آپ دیکھ لیں پانچ انچ چوپر کی سائٹ پہ اس کو میں نے اٹھا کر رکھا ہے اور نشان لگا لیا ہے نشان لگانے کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے بازو کی کٹنگ بھی آپ کی جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے اب آپ نے اسکولٹی سائٹ پہ کرنا ہے یہ آپ دیکھ لیں کیونکہ ہم نے اب چاک پٹی کی کٹنگ کرنی ہے تو ایک انچ اس طریقے سے آپ نے باہر کی سائٹ پہ نیچے والے کپڑے کو چھوڑنا ہے اور اوپور آپ اس کو فولڈ کریں گے تو اس طریقے ساتھ بھی نشان لگا سکتے ہیں اگر آپ نشان نہیں بھی لگاتے تو چینج پہ نشان لگا کے اس طریقے سے آپ اس کی کٹنگ گار سکتے ہیں نشان اگر آپ لگا لیں تو آپ کو آسانی ہوگی اب ہم نے تیرے کی کٹنگ کرنی ہے تیرے کے لیے کپڑے کو اس طریقے سے فولڈ کرنا ہے ڈبل کرنا ہے اور یہ کپڑا بھی ڈبل ہے تیرہ ہمارے پاس جو ہے 9.5 انچ اس کی لمبائی ہونی چاہیے پہلے آپ نے چیکا لینا ہے اس کے بعد اس طریقے لگا لیں اس طریقے لگانے کے بعد نشان لگانے ہیں اور اس کی ہم نے کٹنگ کرنی ہے تو پہلا نشان جو ہے یہ 3 انچ ایک ستر پہ بھی لگا سکتے ہیں سوہ 3 انچ پہ بھی لگا سکتے ہیں 3 انچ ایک ستر پہ میں نشان لگاتا ہوں اس کے بعد ساڑھے 9 انچ یہ والا نشان ساڑھے 4 انچ پہ آئے گا اس کے بعد ساڑھے 5 انچ پہ اوپر والا نشان آپ نے لگانا ہے اور یہ پونے 3 انچ پہ ہمارا نشان آئے گا حالے کا نشان سوہ 2 انچ پہ ہم نے لگایا تھا اور یہ نشان ہم جو ہے پونے 3 انچ پہ لگائیں گے دو نشان آپ نے لگا لینے ہیں نشان جتنے بھی ہیں آپ کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں آپ سیدھی لائن لگانی ہے اور آپ نے تیرے کی کٹنگ کر لینی ہے تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے لائک کومنٹس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ آپ نے ضرور شیئر کرنا ہے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کے مزید نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتے رہیں تو تیرے کی بیک پہ آپ نے اس طرح سے شیپ دینی ہے نیچے والی سائیڈ پہ یہ دیکھ لیں اور تیرے کی کٹنگ بھی آپ کی کمپلیٹ ہو چکی ہے تو اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئے آپ جو ہے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں ملیں گے آپ کو ایسی ایک نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگی بان